بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ وقت کب آئے گا کہاں ہے وہ اللہ کی بقیت کہ زمین کبھی اس کے ہدایت سے خالی نہیں رہ سکتی زمین امام حسیٰ علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے اس کا وجود نہیں رہ سکتا ہے پیغمبر کی روایت ہے جو تمام مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اگر اللہ کی حجت نہ ہوگی یہ زمین اپنے وزن کے ساتھ دھج جائے گی کہاں ہیں وہ جو اہل فسوق و اسیان و تغیان کا خاتمہ کرنے والا ہے کہاں ہیں وہ جو جھوٹ کی رسیوں کو کاٹنے والا ہے کہاں ہیں وہ جو دوستوں کو عزت بخشنے والا ہے اور دشمنوں کو زلیل کرنے والا ہے اس سے پہلے ایک اور فقرہ آتا ہے کہاں ہیں وہ جو انبیاء کے خون کا بدلہ لے گا کہاں ہیں وہ جو فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لے گا جو سفیران الہی کے خون کا بدلہ لے گا کہاں ہیں وہ جو امام حسین کے خون کا بدلہ لے گا کہاں ہیں وہ مستر وہ غمزدہ کہ جب وہ خدا کو پکارے گا تو اس کی دعا مستجاب ہوگی اس کی دعا قبول کی جائے گی یہ آیت بھی ہے جو امم یجیب ہم پڑھتے ہیں روایت میں ہے خان کعبہ کے پاس آپ تشریف فرماؤں گے ظہور سے پہلے اور آپ کا دل غموں سے بھر جائے گا تب آپ امم یجیب المسترح کی آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور روایت میں ہے کہ یہ پڑھتے پڑھتے موں کے بھل آپ زمین پہ گر جائیں گے اور اسی وقت اللہ آپ کے ظہور کو معین کرے گا یہی جملے کہاں ہیں وہ مستر کہ وہ جب دعا مانگے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی دیدار افتاب حضرت جب آئیں گے تو حالات کیسے ہوں گے وَقَدْ مَلَعَتَ الْعَرْضَ عَدْلَ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کئی روایتوں میں ہیں کما مولِعَتْ ظُلْمَ وَجَوْرَ جس طرح وہ ظُلْم و جور سے بھری ہوگی وَعَذَقْتَ عَدَاكَ حَوَانًا وَعِقَابًا اپنے دشمنوں کو عذاب سے دوچار کریں گے وَعَبَرْتَ عُتَعْتَ وَجَهَدَتَ الْحَقِ حق کے انکار کرنے والوں کا خاتمہ کریں گے وَقَتَعْتَ دَابِرَ الْمُتَكَبِّرِينَ اور متکبرین کی رسیوں کو کاٹ دیں گے مغرور اور متکبرین کے سلسلے کو ختم کریں گے وَاشْتَسَسْتَ اُصُولَ الظَّالِمِينَ اور الظَّالِمین کے بنیادوں کو اکھار دیں گے اور اس وقت نَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس وقت ہم سب کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب آخر میں دعا کے یہ فقریں ہیں جو آمال کے قبولیت کے لیے ہیں اور ان فقروں میں امامِ حسر علیہ السلام کا واسطہ دیا جارہا ہے ان کے ذریعے سے یہ دعا مانگی جارہی ہے یہ ساری دعایں امامِ حسر علیہ السلام کے واسطے سے اور ان کے توصل سے کی جارہی ہے کیا ہے وہ اس کے یہ کچھ فقریں ہیں وَجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولَا پروردگار امامِ حسر علیہ السلام کی بنا پر ہماری نمازوں کو قبول کر لے وَزُنُوبَنَا بِهِ مَقْفُورَا اور ان کی بنا پر ہمارے گناہوں کو ماف کر دے وَدْعَا آنَا بِهِ مُسْتَجَابَا ہمارے دعاوں کو قبول کر لے وَجْعَلْ عَرْزَاقَنَا بِهِ مَفْسُوتَا اور ہمارے رسک کو اضافہ فرمائے وَهُمُومَنَا بِهِ مَقْفِيَا اور ہمارے ہم و غم کو کشادگی میں بدل دے وَحَوَائِجَنَا بِهِ مَقْزِيَا اور ہماری دعاوں کو قبول کر لے وَقْبِلْ إِلَئِنَا بِهِ وَجْحِقَ الْكَرِيمِ اور ہمیں قبول کر اپنے کریم چہرے کے واسطے سے وَقْبِلْ تَقَرَّبُنَا اِلَئِكَ وَنزُرْ إِلَئِنَا نَزْرَةً رَحِيمًا اور ہم پر ایک رحمت کی نظر ڈال نستقملو بِهَلْ قَرَامَتَ اِنْدَكَ جو کرامت تیرے پاس ہے سُمَّ لَا تَصْرِفَا عَلْنَا بِجُودِكَ اور پروردگار ان نعمتوں کو ہم سے سلم نہیں کرنا وَسْقِنَا مِنْ حَوْزِ جَدِّ اور ان کے جد کے ہاتھوں سے ایسا میٹھا ٹھنڈا پانی ہمیں پلانا کہ اس کے بعد دوبارہ ہمیں کبھی پیاس نہ لگے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ اللہم صل على محمد وآل محمد